یہ اندھیر نگری نہیں شہر قائد کا منظر ہے جب شہریوں کے تحفظ پر معمور رینجرز اہلکار خود قانون شکن بن گئے اور دن دہارے نہتے نوجوان کو قتل کر دیا اس قتل کی بازگشت پورے ملک نے سنی گئی اور مقتول کی ماں کی دعائی نے ہر حساس دل کو دہلا کر رکھ دیا نوجوان سرفراز کی علمناک موت سے اس پر غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں اس کی باتیں کرتے کرتے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے ماں ہی نہیں نوجوان بیٹے کی قتل سے باپ بھی غم سے نڈال ہے چھوٹے بھائی اور رشتہ داروں کی حالت بھی غیر ہے پولیس کا دعوائے کے مقتول ڈاکو تھا رینجرز اہلکاروں نے بھی قتل کر کے تھانہ بورٹ بیسن میں درچ کرائے گئے مقدمے میں اسے ڈاکو ہی لکھوایا لیکن مقتول کا بھائی سالک شاہ یہ ماننے کو تیار نہیں بات بھائی کی ہی نہیں ہجرت کالونی میں سرفراس کے محلے دار بھی محافظ اداروں کے الزام کو تسلیم کرتے نظر نہیں آتے بہت یہ اچھا اور اخلاقی لڑکا تھا بہت چیزہ بردست کچھ اخلاق تھے اس کے سارے کالونی والے جانتے کہ اس کے کتنے اچھے اخلاق تھے نہ کسی کے ساتھ ہم نے اس کا آج تک لڑائی جگڑا دے کر اگر آپ کے پاس حراست میں ہیں تو ان کو گولی مانے کا اختیار کون شاہ ان میں ہے پاکستان کے دنیا کے کون شاہ ان میں ہے شامل لوگوں کے جذبات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک انسان کو دفن کرنے قبرستان نہیں لے جا رہے دوسری طرف جنازے کے شروع کا جب صدر میں الیکٹرونک مارکیٹ سے گزرے تو اچانک ہوای فائرنگ شروع ہو گئی مارکیٹ ایسوسییشن کے رینوما امین میمن کا الزام ہے کہ جنازے میں شریک باز افراد نے دکانے بند کرائیں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کی موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں میں شر پسند اناثر اچلے کو لے کے دھن دھناتے پھر رہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے الیکٹرونک مارکیٹ میں فائرنگ اور لوٹ مار کے بعد خوف آراز کھائل گیا اور دکانیں بند ہو گئی